آپ لوگ سوچتے ہوں گے برمگیان کیا چیز ہے پستکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے سنا بھی بہت ہے سنسار میں اس دھرا کے اوپر کیا تتو ہے یہ کونسی ایسی چیز ہے یہ کیسے پرابت ہو سوچتے ہوں گے ضرور آتمگیان اور برمگیان کیا الگ ہیں کیسے ملے یہ عشق کا اتنا ورنن کیوں کیا گیا ہے آپ سوچو جس کا ہر قدم کے اوپر ہر پیج کے اوپر ہر سنت نے ورنن کیا ہے وہ کتنی ملیوان وستو ہوگی ملیوان تو کیوں آپ کو سمجھانے کے لیے سبد کا پریوک کر دیا گیا لیکن اس کا کوئی ملے ہی نہیں ہے جتنے بھی ودیائیں ہیں کسی بھی پرکار کی ہو جتنے بھی گیاں ہیں کسی بھی پرکار کا ہو جتنے بھی نولج آپ لوگوں نے آج تک دھرتی کے اوپر اکٹھی کی ہے دھرتی پہ بھی اور انت انت لوگ ہیں ان سب میں جتنا جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے سنا ہے دیکھا ہے کھوزا ہے پایا ہے انوبھاؤ کیا ہے کچھ بھی جس کا ورننی ہے اور اے ورننی ہے سب پرکار کی چیزیں ان سے سب سے سریشت جس کو بولا جاتا ہے سب ودیاؤں کا راجہ سب گیانوں کا راجہ سب سے سریشت اس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں اس کو برم گیان بولا جاتا ہے یہ کیسے پرابت ہو اس کا مارگ کیا ہے یہ سنتوں کی سرن میں جانے سے پرابت ہوگا سنتوں کے دوارہ پردان کیا جائے گا سبدوں کے دوارہ نہیں پردان کیا جائے گا سنتوں کے دوارہ پردان کیا جائے گا کوئی اس بھرم میں ہو کہ ہم نے نام لے لیا تم گیان پرابت ہو گیا کہ ہم نے تو گیان لے لیا اب تو ہمیں برم گیان ہی ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ الگ وستو ہے وہ سادنہ کی شروعات ہے اور وہ سادنہ کی پورنتہ ہے وہاں پہنچنے کے بعد نہ کچھ پانا سیس رہتا نہ کچھ کھونا سیس رہتا نہ کچھ اچھائیں سیس رہتی نہ کوئی ایسی وستو رہتی جو پرابت نہ کر سکے نہ کچھ بھی ایسی وستو ہوتی اپنے پاس جس کو پایا نہ جا سکے اور کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا آپ یہ سمجھو کوئی بھی وستو یہ مت سمجھو کہ اس کی سب وستویں دور ہو جاتی ہیں گھر چھوڑ دیتا ہے مکان چھوڑ دیتا ہے کپڑے وستر اتار دیتا ہے سنان نہیں کرتا اور عجیب طرح کا ویوہار کرنے لگتا ہے کیسا وہ ویکتی ہوگا جسے برمگیان ہو گیا ہوگا وہ تو دیکھتے ہی جادگروں والی سوچ آ جاتی ہے نا کہ دیکھے گا آگ جل جائے گی دیکھے گا ایک دم بدلاؤ ہو جائے گا ایک نظر پڑے گی اور سب کچھ بدل جائے گا یہ آپ نے اپنی کلپنائیں تیار کر لی ہیں آپ نے اپنی امیجن جو بنا لی ہیں جو چتر چاروں طرف اس کے نام کے بنا لیے ہیں وہ چتر آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو سوچ بنا دی گئی ہے بول بول کر کے کن کے دوارہ جو کچھ نہیں جانتے ان کے دوارہ ہم اسی میں کھوئے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں پڑے پڑے کلپناوں میں ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہوگا ایسا وہ برمگیانی ہوگا اتنا سندر ہوگا تیج ہوگا ناجر ایسی ہوں گی وسطر ایسے ہوں گے ارے بے اکوف بنا دیا آپ لوگوں کو جو کچھ نہیں جانتے انہوں نے آپ کو بے اس بنا دیا برمگیان کوئی وستروں سے نہیں ہوتا برمگیان کوئی وستووں سے بھی نہیں ہوتا برمگیان کوئی سانساری چیزوں سے بھی نہیں ہوتا یہ بھی نہیں کہ وہ اگر نہیں نہائے گا تو برمگیان نہیں رہے گا یہ کیا سوچے بنا لیا آپ نے کہ وہ فون کا استعمال کرے گا تو وہ برمگیانی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے بیچ رہے گا تو اس کو برمگیان نہیں ہوگا اگر وہ برف میں چلا جائے گا تو اس کا برمگیان اور مجبوط ہوگا اور یہاں سنسار میں آیا اس کی استیتی گر جائے گی کیسا بے وکوف بنایا گیا آپ کو کیسے کیسے پرسنہ آپ کے دماغ میں ڈال دیئے گئے ہیں گسیڑ دیئے گئے ہیں جو نکل ہی نہیں رہے ہیں کی آپ نے جو چھوی بنا لی ہے کی باگمبر پہنے ہوگا ہاتھ میں ترشول ہوگا بڑے بڑے کیس ہوں گے لٹائیں ہوں گی تو اس کو تو گیان ہو سکتا ہے ہمالے میں بیٹھا ہے بناوستر کے ہاں بڑا تپسوی ہے یہ گیانی ضرور ملے گا چاہے اس کا واسطہ برمگیان سے دور تور تک بھی نہ ہو برمگیانی کی پہچان اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ سب کے بیچ رہتے ہوئے بھی سب کے مدے میں چلتے ہوئے بھی آپ کے جیسا ویبھار کرتے ہوئے بھی سادان منوشوں سا کھیل کھیلتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے کہ جس پرکار سے آپ سمجھو کوئی وستو آپ کے پاس ہے آپ یہ مان لیتے ہو کہ یہ وستو میری ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وستو وستو ہے نہ میری ہے نہ کسی اور کی ہے کسی کی بھی نہیں ہے وہ بس اس کو وستو کے روپ میں دیکھتا ہے نہ اپنی دیکھتا ہے نہ پرائی دیکھتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ وستو نسٹ ہونے والی چیز ہے اسے یہ معلوم ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا کچھ بھی اگر میرے سے کوئی سمبند نہیں ہے لیکن سادان منوش سے اس چیز کے ساتھ سمبند جوڑ دیتا ہے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے اپنا مان لیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کیوں کی جو جان گیا ہے جسے گیان ہو گیا ہے جس کے یہ جاننا بدھی کا وشے ہے ماننا من کا وشے ہے اور جو برمگیانی ہوتے ہیں وہ جاننے اور ماننے سے پڑے ہوتے ہیں یعنی سمجھ سے پڑے چلے گئی وہ انوبھوی ہوتے ہیں انہوں نے انوبھو کر لیا کہ جو یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ صدا ساتھ نہیں رہیں گے آئیو پوری ہوگی چلے جائیں گے انہوں نے پتا ہے کہ یہ جہاں میں رہ رہا ہوں جو میرے رشتے ناتے دار ہیں یہ کچھ نہیں ہے ایک ایک کر کے نکل جائیں گے کوئی آج نکل گیا کوئی کل چلا جائے گا ایسے ہی آوہ غمن کی لار لگی رہتی ہے اور سنسار میں آتے جاتے رہتے ہیں جب منو سے ہی آتے جاتے رہتے ہیں تو وستویں کون سی پرمننٹ ہوں گی اسے پتا ہے یہ پرکرتی ہے وہ جانتا ہے اس مرم کو کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ جو یہ شریر ہے جس کا آدھار لے کر کے گیان ہوا ہے جس کو گرہن کرنے کے لیے اس گیان کو پانے کے لیے اتنی سادھنائیں کی اتنی تپسیائیں کی اس شریر نے اتنا ساتھ دیا وہ جانتا ہے کہ یہ ساتھ ماتر کچھ پل کا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ساتھ ماتر کچھ دن ہی رہے گا اور یہ ساتھ چھوٹ جائے گا میں الگ ہو جاؤں گا سریر الگ ہو جائے گا وہ نہ اس شریر کے موہ میں پڑتا ہے اور یہ نہیں کہ موہ میں نہ پڑے تو اس شریر سے دوست ہو جائے اور اس شریر کو ستھوٹا کا ویوہر کرنے لگے یہ بھی بات نہیں ہے نہ مطر کا بھاؤ ہے نہ ستھوٹ کا بھاؤ ہے نہ اس کا کچھ جوڑنا ہے نہ کچھ گھٹانا ہے جو چل رہا ہے پرکرتی کو سوپ دیتا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی ویسے چلائیے جیسے لے چلو گے ویسے چلائیں گے تو جتنا سب کچھ ہے ان سب کا راجہ برمگیان ہے اور اس کے بینا کلیان سمبھو ہی نہیں کتنا چلاتے رہو کہ وہ برمگیانی ہے وہ برمگیانی ہے لیکن برمگیانی کا انبھو کیسے ہو یہ برمگیانی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ برمگیانی کو پہچانیں کیسے ان دیوے درشتی کے بینا ان نترو سے آپ اسے نہیں پہچان سکتے کتنا بھی کوشش کریں کتنا بھی پریاس کریں کیونکہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں آپ احساس ہی نہیں کر سکتے ان کے بچوں جیسا بھاؤ ہو جاتا ہے سیسو جیسا بھاؤ ہو جاتا ہے تو آپ اس برمگیان کے پیچھے جو سبد ہے اگر آپ کو اس سبد تک پہنچنا ہے اگر آپ کو برمگیان تک پہنچنا ہے اگر آپ کو برمگیان کی آو سکتا ہے تو آپ پہلے نیو کھو دیے پھر نیو رکھئے پھر ایک ایک ہیٹ اوپر رکھتے رکھتے دیوار تک جائیے دیوار تک پہنچتے پہنچتے جب آپ اوپر جاؤ گے تب آپ کو پتا چلے گا کتنی محنت ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد لیکن وہاں جانے کے بعد واپس لوٹ کر کے نہیں آنا ہوتا سب سے مکھے یہی ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے پاس واپس بھی نہیں آنا کہیں جانا بھی نہیں نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے نہ اس جنب میں جانا نہ اس جنب میں جانا ہے بس اسی کا ہو جانا ہے جب آپ اسی کے ہو جائو گے آپ کا کچھ نہیں بچے گا سب کچھ اسی کا ہو جائے گا جب اس کا ہو جائے گا تو کیا کھونا کیا پانا اور کیا انبھاؤ یہی سب کا راجہ ہے